بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورة البکرہ رکو نمبر 33 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہیں اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروغت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ وہ زندہ جعوید ہستی جو تمام کائنات کو سمالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ ہیں اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جانب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہیں اور جو کچھ ان سے اوجل ہیں اسے بھی وہ واقف ہیں اور اس کی معلومات میں اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کے گرفت اور ادراک میں نہیں آسکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہیں اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چاہی ہوئی ہے ان کی نیگبانی اس کے لیے کوئی تقا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہیں دین کے معاملات میں کوئی زبردستی زور زبردستی نہیں ہے صحیح بات غلط خیالات سے الگ چاند کر رکھ دی گئی ہے اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا ہے اس نے ایک ایسا مضبوط سہارہ تام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارہ اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جو لوگ کفر کی راہ احتیار کرتے ہیں ان کی حامی اور مددگار تاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف ہینچ لیے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اصل میں لفظ کرسی اس استعمال ہوا ہے جسے بلعوم حکومت اور اعتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیے لیتے ہیں اسی لفظ کے ریایت سے یہ آیت آیات القرصی کے نام سے مشہور ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہیں جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے یعنی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لخت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو تاغوت کا حد جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو قرآن کی اصلاح میں تاغوت سے مراد وہ بندہ ہیں جو بندگی کے حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اختاوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائیں موسیقی